موسیقی موسیقی سیاسی جماعتوں میں مہازارائی اور تلخی کچھ اس درجہ بڑھ چکی ہے کہ لگتا ہے کہ ایک چنگداری بھی اب ایک بہت بڑی آگ پھیلانے کا باعث بن جائے گی ان آلات میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ یہ سیاسی ٹیمپریچر کو کم کیا جا سکے اور اس قسم کی تلخی کو کم کیا جا سکے جو معاشرے کے اندر ایک تباہی کا باعث بن سکتی ہے اب یہ مذاکرات کس قسم کے ہونے چاہیے اس کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے اس کا فورم کیا ہونا چاہیے مذاکرات کی تجویز آپ کو معلوم ہے کوئی نئی نہیں ہے کچھ سال پہلے سابق چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خونسا صاحب نے بھی ایک گرانڈ ڈائلاغ کی تجویز پیش کی تھی جب وہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور ایک بار دی انہوں نے دو بار یہ تجویز پیش کی تھی اور اس بات کی بھی مایوسی کا اظہار کیا تھا کہ اس کے بارے میں حکومت پاکستان نے ان کی تجویز پہ کوئی سیریس عمل نہیں کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ پارلمان، اگزیکٹیف، عدلیہ سوراغ رسانی کے ادارے اور فوج ان سب کو بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے اور ان مذاکرات کا جو قلیدی نقطہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت نہ کرے جیسے منیر نیازی صاحب نے اپنی ایک نظر میں کہا تھا کہ محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی گزر جائیں گے جب یہ دن یہ ان کی یاد میں ہوگی تو گجی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ موجودہ حالات میں مذاکرات نہیں ہوں گے اور جب حالات وزید خراب ہوں گے تو پھر شاید مختلف فریقین اس بات کو یہ ریکیگنائز کریں کہ اب ہمیں اس کو روکنے کے لیے مذاکرات کرنے چاہیے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک بہت سی خرابی پیدا ہو چکی ہو جل کے درمیان یہ مذاکرات ہو اور یہ کس فورم کے تحت ہوں اس بارے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات بنیادی طور پر ابھی بھی اس کی جو کنجی ہے وہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ ابھی تک بھی جو طاقت کا اصل سرچشمہ کوئی ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ لوگوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر کٹھا بٹھا سکتے ہیں جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے معاملے پر وزیر آزم یہ کام نہیں کر سکے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو اور حکومت کے لوگوں کو ایک کٹھا بٹھا دیں یہ کام چیف آفائر میں سٹاف کر سکے کہ ابھی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ لوگوں کو ایک کٹھے بٹھا سکیں اور ان کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور پھر اگر کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس معاہدے کے اوپر کوئی عمل درامت کی زمانت بھی وہ دے سکے اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات درپیش ہیں جن کے اوپر مذاکرات ہونی ہیں ان میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی اور ہماری انتخابی معاملات کے اندر یہ الزام آہد کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی ہے تو ان کے اوپر بھی اگر بات چیت ہونی ہے اور کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے بنیادی طور پر ایک اچھا فورم جو میرے خیال میں موجود ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر ہمارے فوج کے سربراہام بھی موجود ہے ہماری حکومت بھی موجود ہے اہم ترین جو پورٹ فولیو رکھنے والے وزراء ہیں وہ بھی موجود ہیں وزیراعظم اس کو چیئر کرتے ہیں لیکن اگر اس کو بامانی بنانا ہے خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں تو پھر یہ ضروری ہوگا کہ اس میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہام کو بھی خصوصی دعوت پر وزیراعظم بلالے اور پھر یہ سب لوگ بیٹھ کے اس معاملے میں معاملات تیہ کریں کہ ہمارے لانگ ٹرم ایشوز کیا ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے یقیناً کئی نشستوں کی ضرورت ہوگی ایک پورے غور و فکر کے ساتھ اس معاملے کو تیہ کیا جائے اب اس میں ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا میرے خیال میں ان مذاکرات کا اہم ترین جو نکتہ ہے وہ وہی ہوگا جس کی طرف چیف جسٹس اف پاکستان سابق چیف جسٹس اف پاکستان آصف صحید خوصہ صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ ادارے ایک دوسرے کے ڈومین میں مداخلت کرتے ہیں اور اسی سے ہماری گورننس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے یہ جو ایک تاثر ہے کہ ادارے ایک دوسرے کی ڈومین میں ہونا چاہیے اور یہی ہمارے ایجنڈے کا سب سے ٹاپ نکتہ ہونا چاہیے یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشیوز پر اگر آپ انالیسز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پل ڈاٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں